سب دوستوں اور پیاروں کو میرا السلام امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے میں ہوں آپ کا شف سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بائٹ ویچ سلیم اور آج میں آپ کی خدمت پہ لے کے حاضر ہوا ہوں وائٹ ساوس میکرونی پاستہ کے رسپی اس میں چکن جائے گا مختلف ویجٹیبل ہوں گی بہت ہی ٹیسٹی پاستہ بنے گا سب سے پہلے ہم پاستے کو کریں گے بوائل پانی لے لیا تقریباً دو لیٹر اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون نمک اور ا ٹی سپون آئل اور یہاں پہ ہم شامل کر دیں گے دو سو گرام میکرونی پاستہ کسی بھی پاستے سے آپ اس رسپی کو بنا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور پانچ سے سات منٹ تک آپ نے پاستے کو بوائل کرنا ہے اور نائنٹی پرسنٹ آپ کا پاستہ گلا ہوا ہونا چاہیے اس سے زیادہ آپ نے اس کو گلانا بلکل نہیں ہے اور یہاں پہ پاستہ میرا تقریباً ریڈی ہے اس کو نکال لیں گے ایک سٹینر میں اور ٹھنڈا کر کے آئل لگا کے رکھ لیں گے اور نیکس ٹیپ میں آپ نے ایک کڑائی میں ایک ساؤس پین میں آئل ڈال دیا ایک ٹی سپون اور اس میں چلی جائیں گی ویجیٹیبل کیوب میں کٹی ہوئی کیرٹ ہے شملا میرچ ہے اور تھوڑی سی بروکلی ہے اور اسی کے ساتھ بوائلڈ مٹر تقریباً ہاف کپ اور ان ساری سبجیوں کو آپ نے دس سیکنڈ کے لیے سٹر کر لینا ہے بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں پکانا تھوڑا سا نمک اور بلیک پیپر اس میں جائے گا بس اتنا سا اور یہ پرفیکٹ اور اسی کڑائی میں آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک ٹی سپون آئل ڈال کے اس میں شامل کر دینا ہے تقریباً چاپ لسن ایک ٹی سپون اور اس کو ہلکا سا سٹر کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے دو سو گرام کیوب میں کٹا ہوا چکن بان لیس چکن ہے میرے پاس آپ چاہیں تو اس میں کیما بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس کو سٹر کریں گے کوئی پانی آپ نے نہیں ڈالنا ہائی فلیم پہ آپ نے چکن کو پکانا ہے اور اچھا گولڈن آپ نے کر لینا ہے اس کو بلکل یہ ہے پرفیکٹ اور اسی کڑائی میں تھوڑا سا ڈال دیں گے بٹر تقریباً پندرہ سے بیس گرام اور اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ چلا جائے گا میدہ اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے یہاں پہ بھوننا ہے اتنا کہ اس کی اچھی سی خوشپو جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گولڈن سا آپ نے اس کو کر لینا ہے یہاں پہ اور فلیم آپ کا بلکل یہاں پہ لو ہوگا ہائی فلیم پہ اگر آپ نے کیا تو آپ کا یہ سارا مٹیریل فوراں سے پہلے جل جائے گا اور یہاں پہ شامل کر دیں گے دودھ ایک کپ ایک کپ ابھی ڈال دیں گے اور ایک کپ اس میں جائے گا بعد میں دو کپ دودھ جو ہے اس ریسپی میں استعمال ہوگا اور یہاں پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنے ایک اچھی سی سمودھ سی پیسٹ ہمیں چاہیے ایک اچھی سی ساوس ہم نے یہاں پہ بنانی ہے تو ہمیں ہر چیز دھیان سے کرنی پڑے گی بلیک پیپر سالٹ تھوڑا سا نمک خص بے ذائقہ اور یہاں پہ چلا جائے گا چکن پاورڈر چکن پاورڈر میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لئے کنٹرول کر کے اور یہاں پہ ڈرائی آریگانو وہ بھی ہم نے شامل کر دیا یہاں پہ اور یہ دیکھیں بہت ہی بہترین ساوس یہاں پہ ریڈی ہو رہی ہے وائٹ ساوس اور یہاں پہ ملک کریم آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال دیں دو ٹیبل سپون اور یہ پاستے کا پانی جس میں میں نے پاستے کو بوائل کیا تھا وہ ڈال دیا اچھے ٹیسٹ اور فلیور کے لیے اور وکس کی مدد سے یہاں پہ اچھی طرح سے ہم کریں گے ساوس کو مکس اور ساوس آپ کی یہاں پہ بلکل ریڈی ہے بہت زیادہ تھک نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے سٹر کیا ہوا چکن اور ویجیٹیبل پرفیکٹ اور اسی کے ساتھ دو عدد انڈے ان کو فل بوائل کر کے کیوب میں کاٹ کے وہ بھی شامل کر دیں گے یہاں پہ بہت ہی نیکس لیول کا پاستہ بننے جا رہا ہے اور یہاں پہ مکرونی پاستہ جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے اور یہاں پہ مکس کریں گے اس کو ہلکے ہاتھ سے اور دیکھیں کتنا اچھا کلر جو ہے وہ پاستہ کا لگ رہا ہے چکن ہے پاستہ ہے ویجیٹیبل ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار پرفیکٹ اور یہاں پہ بلکل آخر میں شیڈر چیز گریٹ کی ہوئی تقریباً بیس گرام وہ ڈال دیں گے پرفیکٹ اور اس کو یہاں پہ مکس کریں گے فلیم میں یہاں پہ کر دوں گا اپنا بلکل بند پرفیکٹ آپ نے ویٹ نہیں کرنا بلکل گرم گرم یہ پاستہ آپ نے سرک کرنا ہے تاکہ کھانے والے کو خوب اچھا مزا آئے اور انجوائے کر سکے اور پاستے کو نکالتے ہیں ایک سرونگ پلیٹ میں اور دیکھیں ایکسٹرا سوس نہیں ہے سوس آپ کی پتلی نہیں ہے بہت زیادہ پاستہ آپ کا تھک نہیں ہونا چاہیے پس یہی پرفیکٹ ایک ریسپی ہوتی ہے اور یہ تھی مری جناب آج کی وائٹ سوس مکرونی پاستہ کی ریسپی جو امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی ضرور شیئر کر دیا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اللہ حافظ و نگے بان